اسلامک انفرمیشن سنٹر پچھلے دس سالوں سے الحمدللہ اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچا رہا ہے ممبئی میں تین دعوی سنٹرز کرلا، اندھیری اور جوگیشوری کئی ایکٹیوٹیز کے ذریعے جیسے دعوی ڈیس، مہانہ مجلہ، نصیحہ ٹی وی نصیحہ ہر بات دلیل کے ساتھ سترہ اسلامک سٹڈیز کورسز، تین اسلامک ویب سائٹس، دو مسجد مصباح، آئی آئی سی کا بہنوں کا شعبہ، بچوں کے پروگرام، دعویٰ ٹریننگ، قرآنک آرائبک کلاسز، ہفتہ واری دروس سارے سنٹرز پر ہفتہ واری اجتماعات ممبئی کی الگ الگ جگہوں پر سالانہ بڑے اجلاس، اسلامی کتاب چھے اور پیمفلیٹس، اسلام ہیلپ لائن نصیحہ نصیحہ سلامہ اللہ حقا تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثيرا ونسا واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلع لكم عامالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عزیما بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة عنبتت سبع سنابلا سبع سنابلا فی کل سنبل تمیت حبا واللہ یضعیف لمن یشا واللہ واسعون علیم رب شرحل صدری ویسل امری وحلل قدتم اللسانی يفقه قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب زدن علم برادران اسلام اور خواتین اسلام ہر قسم کی حمد و سنا اللہ وحده لا شریک للائق اور سزاوار جس نے ہم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو انگنت نعمتوں سے نوازا بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن شریف نازل فرما کر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے لئے نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا اب ہماری اور آپ کی ہدایت کے لئے ہم کو اور آپ کو سماج اور سوسائٹی میں جینے کا طریقہ بتانے کے لئے اللہ رب العالمین کی آخری کتاب قرآن شریف اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو وحی غیر مطلوع کی شکل میں ہے یہی دونوں چیزیں امت مسلمہ کا دوستر الحیات میں نے آپ کے سامنے قرآن عزیز کی خطبہ مسلونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کا تعلق ہے انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کی کیا فضیلت ہے اس کا کیا مقام مرتبہ ہے اور نہ کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کس قدر نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہم ان کی جگہ پر ایسی قوم کو لائیں گے جو ان کی جگہ نہیں ہوگی اللہ رب العالمین قرآن قریب میں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سے یکسٹھ میں رب العالمین کا فرمان ہے مَسْلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ عَمُوَالُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں کَمَثَلِ حَبَّا ایک دانے کی طرح ہے ایک دانے کی طرح ہے اَمْبَتَتْ سَبْعَا سَنَابِلَا جس سے سات بالیاں ہوگی جس دانے سے سات بالیاں ہوگی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر بالی میں سات سو دانے ہر بالی میں سات سو دانے یعنی اس سے کیا معلوم ہوا یعنی اگر آپ اللہ کے راستے میں ایک روپیہ خرچ کروگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آپ کے لئے سات سو گناہ کر کے اللہ رب العالم دے گا وَاللَّهُ يُزَائِفُ لِمِنْ شَاءُو اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اس کے مال میں اس سے بھی زیادہ یعنی سات سو گناہ سے بھی زیادہ اللہ تعالی بڑھتری کرے اللہ پر وَاللَّهُ يُزَائِفُ لِمِنْ شَاءُ جس کے لئے چاہے اس کے اخلاص اس کے تقویہ اس کی للہیتی بنا پر اللہ تبارک و تعالی جس سے جس کے لئے چاہے ایک روپے کا سات سو اور سات سو بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی بڑھائی کرے اللہ رب العالمین نے فرمایا آخر میں وَاللَّهُ يُزَائِفُ لِمِنْ شَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کشادہ اور سب کچھ جاننے والا اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا گئے لوگوں وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِيَنْ فُسِكُمْ تم جو بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہو بھلائی کے کاموں میں جو بھی تم خرج کرتے ہو کسی لئے دیتے ہو اس کا مقصد کیا ہے اللہ رب العالمین فَلِيَنْ فُسِكُمْ اپنے ذات کے لئے اپنے فائدے کے لئے اس میں اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہونے ہونے والا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِيَنْ فُسِكُمْ جو کچھ بھی تم بھلائی جو بھی تم خیر خیر کے کاموں میں جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ اپنے ذات کے لئے کرتے ہو وَمَا تُنفِقُونَ اِلَّا اَبْتِغَا اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لئے اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لئے اور اللہ تبارک وطالعہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک وطالعہ اس کا حساب بغیر بغیر حساب کہ اللہ تبارک وطالعہ کتنا بدلہ دے گا کہ وہ بھی انتہا اس کا کوئی حساب نہیں سات سو گناہ سے بھی زیادہ بڑھا کر کے اللہ تبارک وطالعہ ہماری اور آپ کی نیکیوں کا بدلہ ہمارے اور آپ کے عملِ خیر کا بدلہ ہمارے اور آپ کے ایک ایک پائی کے خرچ کرنے کا بدلہ اللہ تبارک وطالعہ چاہے سات سو گناہ سے زیادہ بڑھا کر کے دے گا اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا تُقَدِّمُ لِيَا نَفُوسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهِ اِندَ اللَّهِ ہُوَا خَيْرًا وَعَازَ مَاجِرًا سورہ مزمیل آیت نمبر بیس میں رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا تُقَدِّمُ لِيَا نَفُوسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ جو بھی بھلائی کا کام تم آگے بھیج دوگے اپنے مرنے سے پہلے بھیج دوگے اللہ رب العالمین کیا وَمَا تُقَدِّمُ لِيَا نَفُوسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ جو بھی بھلائی کا کام نیکی کا کام خیر کا کام ایک روپیہ دو روپیہ خرچ کر کے تم اللہ تبارک وطالعہ کے پاس بھیج دوگے اپنی زندگی میں موت سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا تجیدو ہی انداللہ اس کو تم اللہ کے پاس محفوظ پاؤگے اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری ایک بائی کا ریکارڈ ہوگا تمہاری ایک نیکیوں کا رب العالمین کے پاس ریکارڈ ہوگا تم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عام محفوظ پاؤگے ہوا خیرم و آزم آجرا ہوا خیرم و آزم آجرا وہ بہت ہی بہتر ہے اور سواب کے اعتبار سے بہت ہی اچھا رب العالمین کے ہاں اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سور بقرہ آیت نمبر دو سو چوہتر میں رب العالمین کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دن میں بھی رات میں بھی دن کی گھڑیوں میں بھی اور رات کے گھڑیوں میں بھی اپنے مالوں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں علانیہ طور سے چھوپ کر کے بھی کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ملے علانیہ طور سے چھوپ کر کے بھی رات کی گھڑیوں میں دن کی گھڑیوں میں جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں فَلُهُمْ عَجْرُهُمْ مِنْدَ رَبِّهِمْ اس کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے رب العالمین کے پاس ان کا عجر محفوظ ہے وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پر کوئی غم نہیں دنیا کے ذنگی میں ان پر کوئی غم نہیں کوئی خوف و حراس نہیں اور آخرت میں وہ لوگ غمزدہ نہیں کہے جائیں گے اللہ رب العالمین کیا غمدین نہیں ہوں گے وہ لوگ ان پر نہ کوئی خوف و حراس ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے کیوں اس لئے کیوں رات کی گھڑیوں میں دن کی گھڑیوں میں علانیہ طور سے چھوپے طور سے اپنے مالوں کو رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف و حراس نہیں ہوگا ایسے لوگ رن لیدہ اور غمزدہ نہیں ہوں گے رب العالمین کیا ایسے لوگوں کا عاجر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا محفوظ ہے اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار اس کا بدلہ دے گا اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ہان تم ایسی قوم اور ایسے لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں خرچ نہیں کرتے بخیلے سے کام لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو حلاقوں برباد کر کے رب العالمین دوسری قوم کو لائے گا دوسری قوم کو لائے گا جو تمہاری جیسے نہیں ہوں گی جو تم جیسے نہیں ہوں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ہا انتمہا اولائی تدعونا لتنفقو فی سبیل اللہ فمینکم من يبخل وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ وَالنَّفْسِ وَاللَّهُ الْغَنِيُ وَأَنْتُمُ الْفَقْرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ سُمَّ لَا يَكُونُ وَمْثَالَكُمْ سور محمد آیت نمبر 38 میں رب العالمین کا فرمان ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہان تم دیکھو دیکھو تمہیں وہ لوگ ہو جن کو دعوت دی جاتی ہے جن کو بلایا جاتا ہے کس لیے بلایا جاتا ہے دیکھو تم ہی وہ لوگ ہو جن کو بلایا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تمہیں اپنے مالوں کو خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تمہیں دعوت دی جاتی ہے لیکن تم میں سے بعض وہ ہیں جو ہوتے ہوئے بخیلی سے کام لیتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے وہ خالص سے کام لیتے ہیں جبکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ سلم کا فرمانے سے مسلم کے روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سرمایہ آئے میرے صحابہ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں جہنمیوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل عطل جواز مستقل ہر سرکش سرکشی کرنے والا ظالم بخیل اور متکبر سرکش بخیل متکبر صحیح مسلم کے روایت ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے فرمایا یہ جہنمی لوگ ہیں یہ صحیح مسلم کے روایت ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ اللہ رب العالمین کا فرمانہ ہے سورہ محمد آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو تم ہی وہ لوگ ہو جن کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو بخیلی سے کام لیتے ہیں بخالت سے کام لیتے ہیں ہوتے ہوئے اور جانتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی نہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے بخیلی سے کام لیتے ہیں وَمَنْ يَغْفَ وَمَنْ يَبْخَل اور اللہ نے فرمایا جو بخیلی سے کام کرے گا جو بخالت سے کام کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا یہ اللہ رب العالم کا کیا نقصان کرے گا اللہ کا کیا خسارہ کرنے والا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُوا النَّفْسِ وہ اپنے اپنے ذات کے لئے بخالت کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لئے بخالت کرتا ہے اپنے نفس سے بخالت کرتا ہے اس میں اسی کا خسارہ ہے اللہ تو بینیاز ہے تمہارے روپے پیسے کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے انفاق کی کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تو تمندر ہے اللہ تو مالذار ہے وَأَنْتُمُ الْفُقْرَاءِ اے دنیا والو کار تم تو فقیر ہو سارے کے سارے لوگ فقیر ہیں اللہ ربنام فرمائے وَأَنْتُمُ الْفُقْرَاءِ تم فقیر ہو اللہ غنی ہے اس کے باوجود دیکھو تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی انفاق کی دعوت دی جاتی ہے لیکن تم میں سے بازوں ہیں جو بخالت سے کام لیتے ہیں اور جو بخیری کرے وہ اپنے نفس سے بخیری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اللہ تعالی بینیاز ہے اللہ تعالی کو تمہارے انفاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں تمہارا خود اپنا فائدہ ہے تم جو خرچ کروگے اپنے فائدے کے لیے اپنے مفاد کے لیے اپنے لئے تم توشے آخرت کروگے اور آئے انسانوں تم سارے کے سارے لوگ فقیر ہو سارے کے سارے لوگ محتاج ہو اللہ رب العالم نے فرما دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم روگردان کروگے اللہ تبارک و تعالی کے حکام سے روگردانی کروگے اللہ کے راستے میں ضرورت پڑھنے پر اللہ کی دیوی نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کروگے تو اللہ نے فرما يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اللہ بدل ڈالے گا تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لا کر کے کھڑا کرے گا ثُمْ اللَّهِ يَقُونُوا امثالُكُمْ وہ ایسی قوم ہوگی جو تمہاری جیسے بخیلی کرنے والی وہ بخیلی کرنے والی قوم نہیں ہوگی یعنی اگر ضرورت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور اللہ نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نمازہ ہے اور تم اللہ کی دیوی نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کروگے تو اتنی خبیش عادت ہے اتنی گندی عادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ختم کر کے اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لائے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے وہ اللہ رب العالمی کے راستے میں خرچ کرنے والی مخلوق ہوگی یہی وجہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے روایت نبی کے صحابہ نبی کے ساتھی صحیح مسلم میں حضرت ابو تلحان صحیح رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا حضرت انصر رضی اللہ عنہ دیس کے راوی ہے حضرت انصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے مدینہ میں خجوروں کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار صحابی اگر تھے تو حضرت ابو تلحان صلی اللہ عنہ تھی ان کا باغ ایک جو تھا بلکل مسجد نبوی کے سامنے اس کا نام بیروہ دیس کے اندر مستقبل المسجد نبوی مسجد نبوی کے بلکل سامنے تھا ان کا باغ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس باغ میں جاتے اس میں میٹھے پانی کا چشمہ بھی تھا خجور تناول فرماتے اور میٹھے پانی کے چشمے سے پانی پیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جب یہ آیت کریمہ ناظر ہوئی تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکو گے ہرگز نہیں پہنچ سکو گی تم نیکی کو جب تک کہ تم اپنی من پسند اپنی محبوب اور پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو اللہ کے راستے میں جب تک تم اپنی محبوب اور پیاری چیز کو خرچ نہ کر دو اس وقت تک تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکو گے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی منادی نے آواز دی حضرت ابو طلح انسر رضی اللہ عنہ نے سنا اس لئے کہ ان کے جتنے بھی خجوروں کے باغات تھے تمام باغات میں سب سے اچھا سب سے محبوب سب سے پیارا باغ ان کا بے روحہ باغ تھا جو مزدین ابوی کے سامنے تھا دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آیت کریمہ سنی کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب اور پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب گواہ رہیے کہ میں اس پورے بائرہ باغ کو صدقہ کرتا ہوں اور اس کے عجر و سواب کی نیت اللہ رب العالمین سے چاہتا ہوں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخزالی کا مال الرابع بخزالی کا مال الرابع اوہ ابو طلحان صلی اللہ عنہ تو بڑا نفع بخشمال ہے یہ بڑا نفع بخشمال ہے اس کی اہمیت اس کی افادیت کو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آج ہمارا حال کیا میر بھائیو ہماری حالت کیا ہے اگر ہمارا کوئی بھائی تھوڑا بے وقوف ہو اور وہ سونے کو پیتل سمجھ کر کے ہم کو دے تو ہم بڑے بڑے اچھے طرح سے لے لیں گے سونے ہیں اور وہ آدمی نہیں سمجھ پا رہا کی سونا یا کیا پیتل اور وہ اس کو پیتل سمجھ کر کے آپ کو دے تو آپ اپنے آپ کو ہشیار و چلک سمجھیں گے اس کو لے لیں گے لیکن صدقہ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں اس کے باوجود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں بخ ذالی کمانو راوی وہ بہتلان صاحب یہ تو بڑا نفع بخشمال ہے یہ بڑا نفع ریپیٹ کیا اس نے دہرایا یہ تو بڑا نفع بخشمال ہے اس کی اہمیت کو اس کی افادیت کو بیان کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بھائی کو اس بات کے گرا قدر اس بات کی مہگائی کا اس بات کے منافع کا کہیں ایسا تو نہیں میرے بھائی کو علم نہیں ہے وہ بڑا نفع بخشمال ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اس کی افادیت کو بیان کیا اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو تلحان سر رضی اللہ عنہ یہ تمہارے رشتہ داروں میں جو فقرہ ہیں جو مساکین ہیں تمہارے رشتہ داروں میں اس پورے باق کو ان کے درمیان صدقہ کر دو تمہیں دبل سوا ملے گا ایک تو صلح رحمی کا اور دوسرے صدقہ کرنے کا یہ سب مسلم کے روایت یہی وجہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن محصوب رضی اللہ عنہ عن عبداللہ بن محصوب رضی اللہ عنہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسدہ الا فسنین رجون آتاہ اللہ مالا فصلتہ علا حلقتہ فلحق ورجون آتاہ اللہ علما فہو یقذی بہا فیعلم الناس ویقذی بہا متفقن علی حضرت عبداللہ بن محصوب رضی اللہ عنہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا حسدہ الا فسنین حسد سے مراد یہاں غیبتا ہے اس لئے کہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا کر کھا جاتی ہے اسی طرح سے حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حسد کیا ہے حسد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کسی بھائی کو کسی نعمت سے نمازہ ہے اور آپ کے اندر جلن ہو کہ میرے بھائی کی نعمت چھین جائے چھین لی جائے برباد ہو جائے اور وہ مجھ کو مل جائے اور غیبتا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کسی بندے کو اپنی نعمت سے نمازہ ہو لیکن آپ کے اندر زبال نعمت کی تمنہ نہ ہو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنے فلاں بندے کی طرح کر دے تو یہاں حسد سے مراد غیبتا ہے جس کو اردو میں رش کرنا کہتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حسد الا فسنین رشت جائز نہیں ہے یا حسد سے مراد رشت کہے غیبتا ہے جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں رجل ایکو آدمی جس کو اللہ تعالی نے مال و دولت سے نمازہ مال و دولت دیا اللہ رب العالمین نے اور مال و دولت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مال و دولت کو خیر کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں رب العالمین نے اس انسان کو خرچ کرنے کی توفیق دی تو ایسے آدمی پر رشت کرنا جائز ہے کہ اللہ تعالی فلا مالذار کی طرح ہم کو بھی مال و دولت سے نماز دے تاکہ میں بھی اپنے دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو وہاں رشت کرنا جائز ہے اور دوسرا ہوا آدمی رجل آتاہ اللہ علمن ایکو آدم اس آدمی پر بھی بھی رشت کرنا جائز ہے جس کو اللہ تعالی نے دین کے علم سے نماز آیا لوگوں کو دین کی تعلیم دے اور لوگوں کے فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے آدمی پر بھی رشت کرنا جائز ہے کہ اللہ تعالی فلا علم دین کی طرح ہمیں بھی علم کی دولت سے نماز دے تاکہ میں بھی لوگوں کو دین کی تعلیم دوں اور قرآن اور حدیث کے مطابق لوگوں کے جھگڑے کا فیصلہ لوگوں کا قضایا قرآن اور حدیث کے مطابق کروں ان دونوں چیزوں پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رشت کرنا جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ایک ایک حدیث سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے حکیم تھے کس طرح حکیمانہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو انفاق کی تعلیم دیتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حکیمانہ انداز میں دیتے تھے آپ حدیث رسول سے ملازم فرمائیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے آپ سمات فرمائیں حضرت عبداللہ بن محسسن رضی اللہ عنہ اس کے راہی ہیں انpertدلہ بن محسسن رضی اللہ عنہ قال قَالُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَيُّكُمَّ مَالُوا آرِثِي حَبُّ الْاِهِ مِمْ مَالِي اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث یہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیس کرابی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایوکم مالو وارثی احبو علیہ ممالی کتنے اچھے انداز میں ایوکم تمہیں سے کون آدمی ہیں تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ اس کے وارث کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ پیار ہو اپنے مال سے اس کے وارث کا مال اس کے مرنے کے بعد جو اس کی اولاد اس کے مال کی وارث ہوگی تو تم میں سے کون آدمی ہے کہ اس کے وارث کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ پسل دیدہ ہو اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد منا اللہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے وارث کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ پیارہ ہو اللہ ہے کہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا مال کیا ہے فَإِنَّ مَا لَهُ مَا قَدْدَمَا وَمَالُ وَارِثِ مَآخَرَا اللہ عبر تمہارا مال کونسا ہے تمہارا مال وہی ہے مَا قَدْدَمَا جو تُو نے آگے بھیج دیا جو اپنی موت سے پہلے اپنے مرنے سے پہلے جو تُو نے خرج کر کے بھیج دیا وہی تمہارا مال ہے وہ مال و وارثی مآخرا اور تمہارے ورثہ کا مال تو وہ ہے جو تم موت کے بعد چھوڑ گیا تو اب تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں اپنا مال زیادہ پیارہ ہے یا تمہارے ورثہ کا مال زیادہ پیارہ ہے کبھی انسان کی آنکھ اللہ رب العالمین اس کو نمازہ ہے ہماری اور آنکھ کی آنکھ کم بند ہو جائے آنکھ بند ہونے کے بعد جو بھی ہم چھوڑ کر کے جائیں گے وہ ہمارا تو نہیں نہ ہے ہمارے ورثہ کا وہ ہے ہمارا کیا ہے جو اپنی زندگی میں جیتے جی ہم نے آگے بھیج دیا اللہ رب العالم کے راستے میں خرج دیا ہے کتنے حکیمانہ انداز میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اپنے صحابہ کو انفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرنے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کہ کس طرے سے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جس کو اپنا مال اپنے اس کے ورثہ کا مال اس کے اپنے مال زیادہ پیار ہو کس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں کو خرج کرنے کی دعوت دی اسی لئے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جیس کے راوی ہیں سعی بخاری سعی مسلم کے روایت ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آگ سے بچو آگ سے بچو جہنم کے آگ سے بچو چاہے ایک خجور ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے یعنی صدقہ و خیرات چاہے کتنا معمولی ہی کیوں نہ ہو اس کو حقیر نہیں سمنا چاہیے ایک خجور کا صدقہ کر کے ہی تم جہنم کی آگ سے بچو یہ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ صدقہ و خیرات یہ مسئیبتوں کو بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بلائیں ٹال دیتا ہے ہم پر آنے والی مسئیبتوں کو صدقہ و خیرات کی برکت سے اللہ ربنا اس کو ٹال دیتا ہے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اے لوگو تم آگ سے بچو جہنم کی آگ سے بچو چاہے ایک خجور کا صدقہ ہی کر کے کیوں نہ ہو لیکن تم جہنم کی آگ سے بچو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ حضرت جابی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں حضرت جابی رضی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال کیا گیا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہو مانگا گیا ہو لیکن آپ نے نفی میں جواب دیا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا بسا بعض حدیثیں تو پتا چلتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتا تو وعدہ کر دیتے سائل سے اور بعض حدیثیں پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کی ضرورت کو پوری کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرز بھی لیا کبھی بھی ایسا نے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا ماغا گیا اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے نفی میں جواب دیا حضرت جب بہر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں بڑی بیاری حدیث صحیح بخاری سے مسلم کے رہائے حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم اسمہ العباد اللہ ملکان انزلان فیقولو اہدہما اللہم آتے اللہم آتے منفقا خلفا ویقولو الاخر اللہم آتے منفقا طلفا روال بخاری مسلم حضرت ابو رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مامن یومن دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے یعنی اس کا مطلب ہے ڈیلی بلا ناغہ بلا ناغہ کوئی دن ایسا نہیں ہے اللہ کی طرف سے دو فرشتے فرشتوں کی دو دو فرشتے ڈیلی بلا ناغہ اترتے ہیں کسی لئے اترتے ہیں ایک فرشتہ دعا کے لئے اترتا ہے اور دوسرا فرشتہ بدعا کے لئے ڈیلی بلا ناغہ اللہ کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک فرشتہ جو دعا کے لئے مخصوص ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ بدعا کے لئے فَيَقُولُ وَحَدُهُمَا ان دونوں فرشتوں میں سے کہتا ہے اللہم آتے منفقا خلفا اے اللہ رب العالمین جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اے اللہ تعالی جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اے اللہ تعالی ان کے مالوں میں بڑھوتری عطا کر اے اللہ تعالی ان کے مالوں میں ان کی تجارت نے ان کی بیجنس میں دن دونی راج چوگنی برکت کا نظر فرما اللہ تعالیٰ ان کو سات سو گناہ سے بھی زیادہ بڑھا کر کے دے اللہ تعالیٰ کے فرشتے روزانہ اس آدمی کے لئے جو اللہ کے راستے میں خرد کرتا اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور دوسرا فرشتہ کس لئے اترتا ہے دیلی دوسرا فرشتہ اس لئے اترتا ہے اللہم آتے ممسکن طالفا اے اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ رب العالمین جس کو تُو نے نمازہ ہے جس کو تُو نے مال و دولت دیا ہے لیکن مال و دولت کو روک کر کے رکھتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملی ہوئی ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا وہ فرشتہ اللہ سے بد دعا کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ اس کا جو مال ہے اس کی جو دولت ہے جس کو اس نے روک کر کے رکھا ہے اے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے اس پر عذاب نازل کر دے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ڈیلی ایسے انسان کے لیے جس کو اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ضرورت ہے لیکن خرچ نہیں کرتا تو اللہ رب اللہ عنہ کا فرشتہ اس کے لئے بدعائیں کرتا یہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے یہ فرمان ہے سی بخاری سے مسلم کی روایت اسی لئے اللہ کے نبی جناب محمد اے ابن آدم تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اے آدم کے بیٹے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر اللہ نے جو تمہیں نمازہ ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو انفقالی تم پر خرچ کیا جائے گا تم کو دیا جائے گا تم کو نمازہ جائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے تمہارے مالوں میں برکت کا نزول فرمائے گا خرچ کرنے سے کسی کا مال گھٹا نہیں ہے یہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا پیر نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے کیا جائے گا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو تمہارے لئے توشی آخرت ہے وہ الگ لیکن اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں کو اللہ رب العالمین تمہارے مالوں میں برکت کا نزول فرمائے گا تمہارے مالوں میں بہتری ہوگی کمی کبھی نہیں آئے گی صدقہ و خیرات کرنے سے یہ پیارے نبی جناب محمد رسولان کا فرمان ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں سی بخاری سے مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا قیل اسلام خیر کون سا اسلام بہتر ہے یعنی کون سا اسلام مطلب اسلام کی کون اکسی خسرت بہتر ہے اسلام کی کون سی خوبی اچھی ہے یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا تو تیمو تاامہ کھانا کھلانا کھانا کھلانا وَتَّقْرَوُ السَّلَامَا اور سلام کرنا جس ہے جس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو اگر مسلم ہے چاہے وہ پہچانو یا نہ پہچانو اس کو سلام کرنا اور کھانا کھلانا یعنی کھانے کھلانے میں کے مفہوم عام ہے اگر آدمی ضرورت مند ہے کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا کھلا دو آدمی کے بدن پر کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا پہنا دو آدمی ہاسپنٹ میں ایڈمیٹ ہے بیمار ہے اس کو وہاں علاج و مالجہ کی ضرورت ہے وہاں اس کی مدد کر دو یعنی جہاں بھی جس آدمی کو جس انداز سے جہاں ضرورت ہو پیارے نبی جناب محمد رسول ماہ تم اس کی ضرورت کو پوری کرو اسلام کی خوبی اور اسلام کی خسرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کے ہے اس میں بہت خیر ہے بھلائی ہے یہ پیارے نبی جناب محمد رسول ماہ اسی لئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث کے رابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربعون خسرتن چالیس خسرتیں اسی ہیں اب وہ چالیس خسرتیں کونسی ہیں کسی صحیح حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض علماء نے چالیس خسرتوں کو اپنے طور سے گنایا ہے لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول سے اس کو پوشیدہ رکھا ہے اس کو پوشیدہ رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے نہیں گنایا ہے جن علماء نے بھی گنایا ہے وہ کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا ہی پر اربعون خسرتن چالیس خسرتیں ایسی ہیں اب وہ چالیس خسرتیں کیا ہیں چالیس خوبیاں کیا ہیں کسی صحیح حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گنایا نہیں لیکن بعض علماء نے اس کو سمار کیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب ہمارے نبی نے ان کو مباہم رکھا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں متعہل کرنے والے ہمارے اندر کیسے ہیں جس صحیح تھے کہ ہم اس کو متعہل کر دیں ہم بالکل نہیں متعہل کر سکتے ہیں اور اس ابحام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہم رکھا پوشیدہ رکھا اس ابحام میں فائدہ ہے کہ کوئی بھی نیکی معمولے سے معمولے بھی کار خیر ہو معمولے سے معمولے بھلائی کا کام ہو انسان کو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو ابحام میں یہ فائدہ ہے یہ پوشیدگی میں یہ حکمت ہے کہ کوئی سے کوئی بھی نیکی کا کام ہو کہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو اس کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہم رکھا پوشیدہ رکھا کیا ہے وہ چالیس خسرت ہے اربعونا خسرتا چالیس خسرتیں ایسی ہیں چالیس خوبیاں ایسی ہیں اللہ حقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا تو بتا دیا ان چالیس خوبیوں میں سب سے آلہ درجے کی خوبی کیا ہے آلہ درجے کا اللہ حقیر نبی نے بتا دیا بکیا اور انتالیس کا کوئی مباہم رکھا سب سے آلہ درجے کی خوبی چالیس خوبیوں میں سے چالیس خسرتوں میں سے اللہ حقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے بکری کا تحفہ دینا کسی کو بکری کا دودھ پینے کے لیے بکری کا حدیعہ دینا بکری کا تحفہ دینا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان چالیس خصلتوں میں سے سب سے عالی درجی کی خوبی ہے یعنی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دینا حاجت مند کی ضرورت کو پوری کر دینا کوئی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پوری کر دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکری کا حدیعہ دینا بکری کا تحفہ دینا چالیس خصلتوں میں سے سب سے عالی درجی کی خصلت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بتا دیا خصلتوں کو تو مبہم رکھا پوشیدہ رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن آپ نے بتا دیا مَا مِن آمِلِ يَعْمَلُ بِخَسْلِتِ مِنْهِنَّا مِنْهُنْ مِنْهَا کوئی بھی آمِل عمل کرنے والا انسان ان خوبیوں میں سے جو اسلام میں بھلائی کے کام ہیں جو کارِ خیر کے کام ہیں ان بھلائی کے کاموں میں سے کسی بھی کام پر جو بھلائی کا کام ہے نیکی کا کام ہے اس پر عمل کرے گا سواد کی نیت سے اور اس پر جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو تصدیق کرتے ہوئے تو پیارے نبی جنابِ محمد الرسولﷺ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو جنت میں داخل کرے گا سی بخاری کے بات یعنی اسلام کا بھلائی کا کوئی بھی کام ہو اور بھلائی کے ان کاموں میں جو بھی عمل کرے گا اس خصلت کے مطابق اپنی زندگی کو سمارے گا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا سواد کی نیت سے اور اللہ تعالی نے اس عمل پر جو وعدہ کیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو جنت میں داخل کرے گا یہ پیارے نبی جنابِ محمد الرسولﷺ کا فرمان ہے سی بخاری کے روایت ہے اسی لئے اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسولﷺ فرمایا حدیث کے روایی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے روایی ہیں سی مسلم کے روایت ہے نبی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدم کے لڑکے اگر تو ضرورت سے زیادہ مال کو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو تمہارے بال بچوں کی کیفالت سے زیادہ ہو ضروریات زندگی سے تمہارے جو زائد مال ہو اگر تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروگے تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم اس کو روک کر کے رکھوگے تو یہ تمہارے حق میں برا ہے ضروریات زندگی سے زیادہ جو مال ہو اس کو روک کر کے رکھنا یہ سماج اور سوسائٹی کے لئے بہت برا ہے اسی لئے یہ احتکار سے منع کیا گیا ہے جمع کرنے سے مال و دولت کے احتکار سے گردش دولت رکھ جاتی ہے اسلام نے اس کو منع کیا شدت ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول نے فرمایا اے ابن آدم اے آدم کے لڑکے تمہاری ضروریات سے زیادہ جو مال ہو اگر تم اس کو روک کر کے رکھوگے تو اس کے اندر شرح ہے ارتکار سے دولت کے ارتکار سے گردش دولت رکھ جاتی ہے جب مارکٹ میں روپے اور پیسہ دوڑتا ہے تو ہر آدمی خوشحال لیتا ہے اور جب آپ جمع کر کے اس کو رکھوگے اور دولت کی روپے پیشے کی بھاڑ دوڑ مارکٹ کے اندر نہیں ہوگی تو اس سے شر پیدا ہوگا فتنہ اور سوساد پیدا ہوگا اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکاز سے اپنی امت کو منع دیا ہے اس نے کس سماج میں جن کے پاس پیسے نہیں ہے اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے دھندے بجرس کے میدان میں اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے محس پیسے کی وجہ سے وہ بیچارے نہیں کچھ کر پا رہے ہیں اگر آپ روک کر کے پورے پیسے کو رکھوگے تو ظاہی بات ہے جب روپے اور پیسہ مارکٹ میں دھوڑے گا نہیں تو اس کے ذریعے سے تمہارے حق میں شرح ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تم سے کوئی شرح اگر تم اس کو روک کر کے رکھوگے تو تمہارے حق میں برا ہے وَلَا تُلَامُ وَلَا کَفَاف اور بقدرِ کفاف روزی پر تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے ضروریات زندگی کے لیے جتنے چیزوں کی ضرورت ہے اگر تم اس کو روک کر کے رکھوگے تو اس میں تم پر کوئی ملامت نہیں ہے وَبْدَ بِمَنْ تَعُول اور خرچ کی شروعات کہاں سے کرو جن کا نان و نفقہ تمہارے جمع واضب جن کا نان و نفقہ تم پر واضب ہے یسے ہمارے والدین ہمارے بیوی ہمارے بچے تو جن کا نان و نفقہ تمہارے جمع واضب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروعات خرچ کی وہیں سے کرو وہیں سے شروعات کی خرچ کرنی کی شروعات کو ابتدا کرو وَلْيَدُ الْعُولِيَا خَيْرٌ مِّنَ الْعِدِسْسُفْلَ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی اوپر والا ہاتھ دینے والا دینے والا آپ دو کسی کو جس کو دو گے اس کا ہاتھ نیچہ رہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوپر والا ہاتھ یعنی خرچ کرنے والا لینے والے سے بہتر ہے یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم فرمان ہے صحیح بخواہ صحیح مسلم کی روایت اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں میرے بھائی عدیس میں لمبی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ دیکھیں انفاق کے تعلق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کرا بھی ہیں انسیر رضی اللہ تعالیٰ نے قال ما سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیل اللہ تاہو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا جب بھی سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے نام پر اسلام کے نام پر ما سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام شیل اللہ تاہو اسلام کا نام لے کر کے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا آپ سے ماغا گیا تو آپ نے ضرور دیا اور تھوڑا نہیں دیا اللہ کے نام نے کتنا دیا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہو اتنا دے رہے سکتے ہیں آپ اللہ حکرم اتنا دیا اتنا نوازہ اللہ حکرم سائل کو اگر اسلام کے نام پر سائل نے سوال کر دیا تو اللہ حکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نوازہ اتنا نوازہ کہ آپ اندازہ نہیں کتنا اللہ حکرم دیا حدیث سماعت سمائے وَلَقَدْ جَاهُ الرَّجُلُمْ صَحِمْ مِسْلِمْ کے روایت ہے کہ اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اسلام کا نام لے کر سوال کیا وہ کون آدمی تھا وہ کون شخص تھا ابھی نیا نیا اسلام میں داخل ہوا تھا ابھی نیا نیا اسلام میں داخل ہوا تھا ایک نو مسلم آدمی اللہ ایک نبی جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اسلام کا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماغا فاتاہ غنمم بین جبلین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا دیا فاتاہ غنمم بین جبلین دو پہاڑیوں کی بیج جتنی بکریہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیا اس کو دے دیا لے جاؤ دو پہاڑوں کے بیج جتنی بکریہ تھی سب کو اللہ ایک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو مسلم کو دے دیا اب وہ اپنے قوم میں گیا یا قوم یہ میری قوم کے لوگو اسلم و اسلام قبول کر لو اے میری قوم کے لوگو اسلام قبول کر لو فَإِنَّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم قد آتا اس لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے زیادہ اس قدر نوازتے ہیں اتنے زیادہ دیتے ہیں اس قدر اسلام کے نام پر سوال کرنے والوں کو نو مسلموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ اس کو غریبی کا ڈر نہیں ہوتا غریبی کا ڈر نہیں ہوتا ہے اتنا دیتے ہیں اس آدمی نے اسلام کے نام پر سوال کیا ابھی نو مسلم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑوں کے درمیان کی ساری بکریوں کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ و Supple اس کو دے دیا اور جا کر کے اپنی قوم قبولا کر کے لیا اپنے قوم آلوں سے کہا اے میرے قوم کے لوگы اب تو اسلام قبول کر لو اسلام قبول کر لو اس لئے کہ اسلام لانے والوں کو جو اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ ان کو غریبی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو نو مسلم ہوں انہیں ہمیں اپنے زیادہ سے اور ساری پرپرٹی سے بے دخل کر دے جاتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کو نماز نہ چاہیے ایسے لوگوں کو سہارہ دینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح مسلم کے عبائت ہے پہلے لوگ آتے تھے دولت کی لالچ میں جو نو مسلم ہوتے تھے دولت کی لالچ میں آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے اور کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان نو مسلموں کے سینے میں اسلام کو اس طرح سے مضبوط کر دیتا تھا اس طرح سے راسق کر دیتا تھا اللہ تبارک و تعالی ان نو مسلموں کے سینے میں اسلام کو کہ جب شروعات میں اسلام قبول کرتے تھے دولت کی لالچ میں دولت کی لالچ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے والوں کو خوب نوازتے ہیں خوب دیتے ہیں تو شروعات میں لوگ شروع شروع میں لوگ اسلام قبول کرتے دولت کی لالچ میں لیکن کچھ دن گزرتے تھے اللہ تبارک و تعالی اس قدر ان کے سینے میں اسلام کو راسق کر دیتا اسلام کو پہوست کر دیتا اسلامی تعلیمات کو جاہوزی کر دیتا اللہ رب العالمین کہ ان کو دنیا کی دولت اسلام کے مقابلے میں ہیچ معلوم ہو لگتی تھی حقیر معلوم ہو لگتی تھی دنیا کی دولت اس طرح سے پختہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سینوں میں اسلام کو کر دیتا تھا لیکن شروع شروع میں اللہ کے نبی بتانا یہ مقصود ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مسلموں کو کس طرح سے امداد کیا کرتے کس طرح سے اخلاق کریمانہ کا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثبوت دیتے تھے کہ شروع شروع میں لوگ اسلام کی دولت کی لانت میں اسلام قول کرتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے سینوں میں اسلام کو جاگوزی کر دیتا تھا اور بعد میں ان کو اسلام مال و دولت اسلام کے مقابلے میں ان کی نظروں میں حقیر مال ہوتی تھی یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے عمر رضی اللہ عنہ قال قسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم فَقُلْتُ رَيَا رَسُولَ اللَّهِ لَغَيْرُ حَاُلَا يَحَقُّ مِنْهُمْ صحیح مسلم کے روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا لوگوں کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باٹا تقسیم کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے درمیان آپ نے تقسیم کیا ہے مال و دولت کو باٹا ہے لَغَيْرُ حَاُلَا يَحَقُّ مِنْهُمْ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ مستقق نبی سے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کو تقسیم کر دیا تقسیم کرنے کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لَغَيْرُ حَاُلَا يَحَقُّ مِنْهُمْ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جن کو نئی نوازہ دیا گیا ہے ان سے زیادہ مستقق ہے کیا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول , انہم خیرونی ان لوگوں نے مجھے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے انہم خیرونی ان لوگوں نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور یہ نو مسلم تھے نو مسلم لوگ تھے انہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول کے آداب کا پتہ نہیں عذابِ رسالت کا پتا نہیں ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں تو ظاہر بات ہے پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ سلم کی عزت کیسے ہونی چاہیے آپ کی قدر کیسے ہونی چاہیے انہیں اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ سلم کے عذاب کا پتا نہیں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے جو زیادہ مستقیق تھے ان کو چھوڑ کر کے ان لو مسلموں کو میں نے اس لئے دیا اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سن لو مجھے بھی معلوم تھا وہ لوگ زیادہ مستحق ہیں لیکن ان کو چھوڑ کر کے ہم نے ان لوگوں کو اس لئے دیا کہ ان دو باتوں کی وجہ سے پہلی بات یہ تھی کہ یہ لوگ مجھ کو ایسے انداز سے پکارتے نبی کو ایسے انداز میں خطاب کرتے جو ایک مومن کے لائق نہیں ایک مومن مومن کے شان شان نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے اس لئے کہ انہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے آداب کا پتہ نہیں اس لئے میں نے ان کو دیا اور دوسری باتیں ہیں کہ اگر میں ان کو نہ دیتا تو یہ مجھ کو جا کر کے بخیل کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخیل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخیل ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیل پیدا نہیں کیا بخیل بنا کر کے رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بخیل نہیں بنایا ہے لمبی روایت ہے اور امام ترمیزی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے حضرت ابو کبشا عمر بن سعید انماری رضی اللہ عنہ دیم اس قرابی ہیں حضرت ابو کبشا عمر بن سعید انماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلافت اکسم علیہنہ تین چیزیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں اللہ کہ نبی جناب محمد الرسول اللہ فرمایا تین بات ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں اوہدیسکم بی حدیث اور تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں اللہ کہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَا نَقَصَصَصَدْقَتُمْ مِمَّا لِلْعَبْدِ صدقہ و خیرات نے کسی بندے کے مال میں کمی نہیں کیا صدقہ و خیرات کرنے سے کبھی بھی کسی بندے کے مال میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمی نہیں آئی کبھی کمی نہیں آئی صدقہ و خیرات کرنے کی اور جو آدمی افو درگزر سے کام لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں بڑھوٹری کرتا ہے اور جو بھی آدمی توازو خاصاری اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غوشہ مقام بتا کرتا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دنیا میں چار قسم کے انسان ہیں چار قسم کے مرد اور عورتیں دنیا میں کے اندر پائے جاتے ہیں ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا مال کی دولت سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا اور مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی دیا اس مال کو کہاں کن راستوں میں خرج کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم بھی دیا مال بھی دیا اللہ رب العالمین کی دیوی دولت کو کہاں خرج کیا جائے تو مال بھی دیا اور علم بھی دیا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اللہ کی دیوی دولت ہے یہ اللہ کی امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے موسیٰ اپنی امانت کو واپس لے سکتا ہے اس لئے اللہ کی دیوی دولت کو اپنا نئی سمجھتا علم کی روشنی میں اللہ نے اس کو کتاب و سنت کتاب و سنت کی علم سے نمازہ ہے قرآن و حدیث کی علم سے نمازہ ہے اللہ رب العالمین تو اللہ کی دیوی دولت کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے اور اللہ کی دیوی دولت کو خیر کے راستوں میں بھلائی کے راستوں میں مساجد اور مدارس کی تعمیر میں خیر کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں اللہ کی دیوی دولت کو خرج کرتا ہے اپنے علم کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَهُوَ فِي عَلَى الْمَنَازِلِ فِي الْجَنَّةِ یہ جنت میں اگر توحید پر اس کی موت ہوئی ہے تو جنت میں سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہوگا سب سے اونچے مرتبے پر یہ انسان جنت میں فائز ہوگا یہ پہلا انسان اور دوسرا انسان کونسا ہے اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال تو نہیں دیا لیکن علم کی دولت سے نمازا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن و حدیث کا علم دیا لیکن اللہ نے اس کو مال نہیں دیا صرف علم کی دولت سے نمازا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ قرآن اور حدیث کی علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن و حدیث کی علم سے نمازا وہ آدمی یہ سوچتا ہے اپنے دل کے اندر ایک خیال پیدا کرتا ہے کہ کاش فلا مالدار جس طرح سے محزید و مدارس کی تعمیر میں کار خیر میں اپنے مالوں کو خرچ کرتا ہے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ فلا آدمی کتنے مجھ کو بھی مال دیتا تو میں بھی اسی نیک آدمی کی طرح اسی مالدار کی طرح جس طرح سے اللہ نے اس کو مال و دولت سے نمازا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و دولت کو کار خیر میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی میں بھی اس دولت کو اللہ رب العالم کے راستے میں خرچ کرتا تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے فرمایا یہ دونوں برابر ہیں رب العالم کے یہ اپنے حسن نیت کیوں جیسے اس کی نیت صاف ہے اور اپنے دل میں سوچتا ہے کاش اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کا علم اللہ نے اس کو بنایا ہے اور اسی علم کی روشنی میں وہ سوچتا ہے کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ فلا مالدار کی طرح دولت سے نمازا ہوتا تو جس طرح سے اپنی دولت کو نیک کاموں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا میں بھی خرچ کرتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ انسان بھی فہو آہل المنازل فی جنت یہ دونوں برابر ہوں گے جنت میں سب سے اوچھے مرتے پر آدمی فائز ہوگا اور تیسرا آدمی کونسا ہوگا تیسرا آدمی وہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ فرمایا تیسرا انسان ہوئے جس کو اللہ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا مال اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو مال کے بارے میں اس سمجھتا ہے یہ تو میری کمائی ہوئی دولت ہے یہ تو میری ہے اللہ کے معنی نہیں سمجھتا اسے قارن کیا کہتا کرتا تھا یہ سب جو خزانے میرے پاس ہیں یہ خزانے جو مجھ کو عطا کیے گئے ہیں کہ طاقتور مردوں کی ایک جماعت میرے خزانوں کی چابیریں اٹھا سکتی ہے اتنے خزانے ہیں ہم کو عطا کیے ہیں یہ آئیسے عطا کیا گیا ہے یہ میری صلاحیت کی بنا پر دیا گیا ہے میری جانکاری پر بنا پر دیا جایا ہے میں اس قدر ماہر تھا میری مہارت کی بنا پر میری جانکاری کی بنا پر میری قابلیت و صلاحیت کی بنا پر اللہ نے اس کو دیا تو اللہ رب العالمین نے آدمی کو مال و دولت سے نوازا لیکن علم نہیں دیا وہ بیچارہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دولت دیا ہے یہ اللہ کی دیوی امانت ہے ہمیں اس کو اللہ کے راستے میں خرج کرنا چاہئے غلط کاموں میں نہیں خرج کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے نوازا قرآن و حدیث کا علم اس کو نہیں دیا کہ دولت جو اللہ نے دیا اس کا مسجھ کیا ہونا چاہئے کہاں اس کو خرج کرنا چاہئے اب وہ اپنی مرضی سے جہاں اس کے سمجھ میں آتی ہے اس دولت کو اناب شناب غلط راستوں میں جن راستوں میں خرج کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکا ہے غلط کاموں میں اللہ کی دیوی دولت کو علم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ ان کو خرج کرتا ہے تو پیارے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحوہ فی اخ بس المنازل یہ سب سے گھٹیا مرتبہ فائز ہوئے انسان یہ سب سے گھٹیا سب سے بدترین مرتبے پر انسان فائز ہوگا اور چوتھا انسان کونسہ ہوگا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چوتھا آدمی وہ ہوگا جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا نہ مال دیا اللہ رب العالمین نے اور نہ علم ہی دیا وہ سوچتا ہے جس طرح سے جس طرح سے فلا مالدار کو اللہ نے مال دیا ہے اور غلط راستوں میں غلط جگہوں پر جس طرح اپنی دولت کو لٹاتا ہے کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ اگر مال دیا ہوتا تو میں بھی فلا مالدار کی طرح جس طرح سے وہ کار خیر میں بھلائی کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں اللہ کی دیوی دولت کو نہیں خلط کرتا ہے غلط کاموں میں خلط کرتا ہے کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ اگر فلا کی طرح دولت دیا ہوتا تو میں بھی اللہ کی دیوی دولت کو اسی کی طرح غلط کاموں میں خرد کرتا تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں رب العالمین کے ہاں برابر ہوں گے یعنی یہ بھی اللہ کے ہاں سب سے گھٹیا مرتبے پر یہ انسان بھی فائز ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم دیا لیکن وہ کہتا ہے آزم مسمم رکھتا ہے اپنے سینے کے اندر کہ فلا آدمی کی طرح اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی دولت دیتا تو میں بھی اس دولت کو غلط راستوں میں خرد کرتا غلط جگہوں میں خرد کرتا تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ فرمایا یہ دونوں رب العالمین کے ہاں برابر ہوں گے اس حدیث کو امام تیرمیزی نے تیرمیزی میں نقل کیا ہے ہر صحیح صحیح اور حسن سنت کے ساتھ امام تیرمیزی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اس نے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی دیوی دولت کو اللہ کے راستوں میں خرچ کرنا چاہیے اور اس کے بڑے فوائد ہیں میرے بھائیو اتنا فائدہ سے مسلم کے روایت ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا لمبی روایت ہے ایک شخص گزر رہا تھا سلمسلم کے روایت ہے اور اس نے بدلی سے آواز سنی بادل میں سے آواز سنی اس پہ حدیقت افولا بدلی سے آواز آ رہی ہے کیا آواز آ رہی ہے اس پہ حدیقت افولا اے بدلی تو فلا کے باگ کو سہراب کر دے فلا کے باگ کو تو سہراب کر دے اے بدلی بدلی سے آواز آئی ہے کادمی نے بدلی کی آواز کر دے بدلی سے آ رہی ہے کوئی ہے نہیں اور آواز آئی بدلی سے اور بدلی سے آواز یہ آ رہی ہے اس پہ حدیقت افولا فلا کے باگ کو سراب کر دے پانی کے ضرورت ہے باگ کو باگ فلا آدمی اب نام بھی لے فلا آدمی کے باگ کو سراب کر دے وہ آدمی اس بدلی کے پیچھے پیچھے چلا بدلی کا پانی یہ گرہ برسہ بارش ہوئی اور وہ پانی ریکھتے ہوئے نالیوں سے ریکھتے ہوئے ایک آدمی کی بہاغ میں پہنچا ہو پانی وہ آدمی نالیوں کے پیچھے پیچھے پانی کے پیچھے پیچھے اس آدمی کے باگ سے مسلم کر رہا تھا اس آدمی کے باگ میں پہنچا وہ آدمی پانی کو اس نالیوں سے جو پانی آیا اپنے باگ کو سراب کر رہا تھا پانی ادھر ادھر کر رہا تھا کچھ شخص نے پوچھا ہے فلا آدمی تیرا نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے کہا تو میرا نام کو پوچھتا ہے کیا مقصد ہے میرا نام تو کیا پوچھتا ہے کیا کام ہے بتا تو کہا کام یہ ہے کہ میں جو بدلی جہاں برسی اور پھر نالیوں سے اگر کے پانی تیرے باغ میں پہنچا میں نے اس بدلی سے آواز سنی اس کے حدیقت فلان فلان کے باغ کو بدلی سہراب کر دی میں نے اس بدلی سے یہ نام فلان کے باغ کو سہراب کر دی اس نے کہا تمہیں نام سے کیا لینا دینا نام تو میرا کم پوچھتا ہے ہاں سمجھ لے میرا کام کیا ہے تمہیں میرے کام سے غرض ہے اللہ کی طرف سے اس بدلی میں آواز کیوں آئی اور بدلی نے یہ کیوں کہا کہ فلان کی کھیتی کو فلان کے باغ کو سہراب کر دی میرے کام سے تم کو آستا میں کام کیا کرتا ہوں میں اپنی باغ کی پیداوار کا تین حصہ کرتا ہوں باغ کی پیداوار کا تین حصہ کرتا ہوں ایک بٹے تین حصہ میں فقرہ مساکین میں خرج کر دیتا ہوں ایک بٹے تین حصہ کا میں صدقہ کرتا ہوں اللہ کے راستے میں اپنے باغ کی آمدنی کا ایک بٹے تین حصہ میں خرج کر دیتا ہوں اور ایک بٹے تین حصہ میں اپنے بال بچوں کی پرورش میں اور ایک بٹے تین حصہ میں اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہوں یہ میرا کام ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے بدلی نے بدلی میں سے آواز آئی کہ آئے بدلی تو فرہ آدمی کے باغ کو سہراب کر دے یہ صحیح مسلم کی رواہ جاتی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میرے بھائی ہوگی تو یہ نفلی صدقہ و خیرات اور صدقہ و خیرات میں جو پراپرٹی جو مال عورتوں کی اپنی ملکیت میں ہے اس میں شوہر کی اجازت بھی ضرور نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مالوں میں سے عورتیں صدقہ و خیرات کر سکتی ہیں اور اس کی دلیل پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے حضرت میمونہ رضی اللہ و انہا حدیث کراوی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ و انہا جو تمام مسلمانوں کی ماں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ و انہا فرماتی ہیں کہ میں نے آتقت ولیدتا میں نے ایک لونڈی کو آزار کر دیا ولم تستازنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی سے اجازت نہیں لی وہ لونڈوں ان کی ملکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر میں نے لونڈی کو آزار کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت نہیں لیا جب میرے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری کا دن آیا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو کچھ خبر ہے میں نے تو اپنی لونڈی کو آزار کر دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی کہ مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی ان کی ملکیت تھی ان کی ملکیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی کہ مجھ سے بلا اجازت کے تُو نے لونڈی کو کیوں آزار کر دیا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو پراپرٹی عورتوں کی ذاتی ملکیت ہے وہ اپنے ذاتی ملکیت میں سے عورتیں بلا شوہروں کی اجازت کے صدقہ و خیرات کر سکتی ہیں اللہ کے راستے میں خرج کر سکتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر نہیں کی ہاں اتنا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے مامو مامووں کو اس کی زیادہ ضرور تھی اگر تو اس لونڈی کو آزار نہ کرتی بلکہ اپنے مامووں کو دے دیتی تو تمہارے لئے اس میں زیادہ عجر تھا زیادہ عجر تھا اس لئے کہ وہاں صدقہ کا بھی سوا ملتا اور صلح رحمی کا بھی سوا ملتا یعنی اس سے معلوم ہوا کہ رشتے دار پر صدقہ و خیرات کرنا یہ غلام آزاد کرنے سے بھی بڑھ کر کے غلام آزاد کرو اس سے بڑھ کر کے ہے کوئی آپ کا غریب عشدار ہے اس پر صدقہ و خیرات کرنا یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ باتیں معلوم ہی اللہ رب العالمین سے دعا کی بارے لہا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق احمد فرمائے آئے بارے الہا ہمارے جو بھائی بیمار ہیں مقروض ہیں آئے اللہ تعالیٰ انہیں بیماری سے شفاء کامل اطاف فرمائے آئے اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی مقذوب مقروض ہیں ان کے لئے کوئی اسی صورت پیدا کر دے کہ وہ جو ان کی قرض کی ادائیگی کے لئے کافی ہو آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر اور اسلام کی خدمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری موتہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلامک انفرمیشن سنٹر پچھلے دس سالوں سے الحمدللہ اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچا رہا ہے ممبئی میں تین دعوی سنٹرز کرلا اندھیری اور جوگیشوری کئی ایکٹیوٹیز کے ذریعے جیسے دعوی ڈیس مہانہ مجلہ نصیحہ ٹی وی نصیحہ ہر بات دلیل کے ساتھ سترہ اسلامک سٹڈیز کورسز تین اسلامک ویب سائٹس دو مسجد مصباح آئی آئی سی کا بہنوں کا شعبہ بچوں کے پروگرام دعوی ٹریننگ قرآنک آرائبک کلاسز ہفتہ واری دروس سارے سنٹرز پر ہفتہ واری اجتماد ممبئی کی الگ الگ جگہوں پر سالانہ بڑے اجلاس اسلامی کتاب چے اور پیم فلیٹس اسلام ہلپ لین نصیحہ log on to www.naseeha.tv